کبیر پرماتمہ کا پنزہ سر پر رکھو گے یعنی اس کی سرن میں رہو گے تو تمہارے اوپر یم کے دودھ کبھی اٹیک نہیں کر سکتے تمہارا کل کا کل پار ہو جائے گا ادھار ہو جائے گا سب کا اپنا اطماؤں ایک تو آپ دیکھنا ہمارے اس کبیر پرماتمہ کے اس داس کے مادم سے دو سرنمائے پریوار ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر اربوڈے تو ان کی قریہ دیکھنا چھوٹے چھوٹے بچے پورا مغلہ چند یاد کیے ہوئے ہیں پرماتمہ کی وانی بولتے پھرتے ہیں بڑے بڑے بھی بھگوان کی مہیمہ کا گنگان کرتے ہیں فالتو باتیں نہیں کرتے کسی سے تو اب ان کے اب سنتان ہون لگ رہی ہے ہمارے جو دس دس پندرہ پندرہ ورسے افدیسی ہے اب ان کے گھر میں جو ہنس بیٹا یا بیٹی جنم لے رہے ہیں وہ تو وہ پنیاتمہ رہی ہے جو پرماتمہ کے سٹوک میں اس برمہنڈ میں رکھی ہوئی تھی اور جن کو اب جنم دینا تھا اس سمیں اور وہ اتنے پنکرمی پنیاتمہ ان کو گرب میں بھگتی ملنگری ماتا کے گرب سے یہ ست بھگتی ست گھان وہ لے کر کے ساتھ اترتے ہیں نہیں چاہتے اور ایک انہیں سنتوں کی ان کا دیکھو آپ یہ دوسرے رادہ سوامی دن دن ست گرو ان کا کوئی گھان نہیں ان کے پاس کوئی ایسی پرماتمہ کی مخاربین سے اتری توانی نہیں اس سفدیال بھوت بنا بیٹھا ہے وہ کی میں بولا ہے ان کا دن دن ست گرو سچا سودا اور رادہ سوامی ان سب کا مخیہ جو ان کا پرورتک ہے شیف دیال جی گلت سادھ نہ کر کے جھوٹھا گرو تھا وہ گریب دا جی کہتے ہیں ست گرو پرس کبیر ہیں یہ چاروں یوگ پرمان چاروں یوگ پرمان ہے ان کا اور یہ جھوٹھے گروہ مرگے ہوگے بھوت مسان یہ سمسان گھاٹ پر بھوت بنے آنے سارے یہ پرمان آپ کے سامنے آپ کو سیکڑوں باہر دکھایا ہے شیف دیال جی جو رادہ سوامی پرمانت کا پرورتک ہے جو بھارت مرس میں سب سے زیادہ سنکھا کو برباد کر کے چلا گیا وہ خود بود بن کے اپنی سیسیہ بکی میں بڑھ کے وہ کا پیورت روٹی کھاوے وہ ست لوگ کے الکشن ہے اس کے گئے ہوئے تو کہنے کا پاہو یہ ہے جب تک ہم ستگر سرنمانی آتے ہیں ماریہ درگتی ہوتی ہے کبیر صاحب کہتے ہیں ستی یوگ میں ست سکرت کہتے رہ تریتا نام منیندر میرا دعا پر میں کرونا میں کہایا کل یوگ نام کبیر دھرایا چاروں یوگ میں سنت پکارے کوک کہا ہم ہی لرے ہیرے مانے کموٹی برسیں یہ جگ چگتا ڈے لرے کہتے ہیں ستگر پرس کبیر کی کوئی نہ چل ہے گیل گیل مانے مارگ اس پنت پر اس گیل میں اس مارگ میں کوئی نہیں چلتا جو بینہ پنت پگ دھرت ہے یعنی جیسے ویہنگم مارگ ہوتا ہے پکسی والا مارگ ایک تو پپیل مارگ ہوتا ہے پپیل یعنی چیٹی چیٹی کسی ورکس پر چڑتی ہے تو نیچے سے شروع کرتی ہے جڑ سے چڑتی چڑتی ٹینی کے چیٹی سکھر میں بھی پہنچ جاوا اور پکسی کیا کرتا ایک ورک سے اڑا دوسرے پر جاو بیٹھا ایک سیکڑ میں اس کو ویہنگ مارگ کہتے ہیں تو یہ پرماتما کبیر صاحب کے بارے میں گریب داست جی بتا رہے ہیں کہ ستگر پرس کبیر کی کوئی بھی اس مارگ پر نہیں چل رہا ہے اور اس کے نا چلنے سے انہیں کچھ پرابتی نہیں ہو رہی ہے کیسے لکھ لکھ یو جن اوڑت ہیں یہ سورنر منی جن سنت اونچا دھام کبیر کوئی نپاو انت کہتے ہیں ریسی سورنر منی جن سمادی ستوکر لکھوں کلومیٹر تک لکھ لکھ یو جن ایک یو جن بارہ کلومیٹر کے لگ بگ ہوتا ہے تو انہوں کہ بارہ بارہ لاکھ کلومیٹر اوپر تک ان کی سمادی چلی جاتی ہے لیکن اس کبیر صاحب کے دھام تک یہ اس ودی سے جا نہیں سکتے وہ پرمات ماں کی جو ودی ہے مارگ ہے اسے سی بتاتے ہیں درم رائے دربار میں دی کبیر تلا کے میرے بھولے چکے ہنس کو تُو پکڑیے مت کجا کے اپنے اتنوں ابھی تک ہم نے گیان تھا نہیں دند کتھا لوک وید سنیا کرتے ان اکلی سنتوں رسی مہ رسی آچاری اور سنکر آچاری سے جن کا کوئی سرپیر نہیں تھا آپ کو تو پتہ نہیں داس کو تو اس کا خوب بیٹر ایکسپیرنس ہو رہا ہے اور گیر آئی سے سب کے اتیاس پڑ لیے صد گرنط پڑے پھر ان مہ پرسوں کے ان بھاؤ پڑے اکیت آس پاس بھی نہیں ان صد گرنط کے ان بھاؤ اور ان مہ جنہوں نے بھگوان ملے اور جنہوں نے جو اپنا ان بھاؤ بتا وہ آج صد گرنط میں ملے تو اس سے صد ہو گیا کہ جو ان صد گرنط سے اور ان پرمات مہ پرابط مہ پرس کے وطن سے جن کا ان بھاؤ نہیں ملتا وہ من گرنط دن کتھا وہ قطی ورث تو ان سب کا ورث ہے اس داس نے نرنے کر رہا ہے جواب دو داس کہ جھوٹ کر رہا ہوں کوئی بھی نہ تسکتا ساپ سا سون گیا سب نے آج کوئی کونے میں بیٹھ کر داس یہ چرچہ نہیں کر رہا ہے ان کی سب کی دو تیس دو دی اور کوئی بھرمانید کر کے بتاؤ پھر پتا چلے گا مرخ بنا دیا سارے سنسار کو